موسیقی اللہ کی رحمت تم ایسے چھاؤں میں لے لکھ دل کو صاف رکھ بے حساب جنت میں جاؤں بغیر حساب جنت میں جاؤں دلوں کو صاف کرنا سیکھ اپنے دل کو جھاڑوں سے دیکھو نا اگر ہم اپنے گھر کو صاف نہیں کریں گے تو کتنا گندہ ہو جائے گا اور صاف کریں گے تو چمکدار ہو جائے گا دل تمہارا گھر ہے اس کو اللہ نے اپنے لئے پسند کیا ہے اس کو صاف کرو صبح بھی شام بھی یا اللہ میں کسی سے نراز نہیں اگر تم اس مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہو جو کسی سے تم بولتے نہیں ہو بھائی بھائی ہے دوست ہے بیوی ہے چاچا ہے بھتی اپس میں اگر تم کٹے ہوئے ہو ہاں چھوڑتا ہوں اٹھتے ہی صلح کر لو کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے جب دو مسلمان اپس میں لڑ پڑے اور بات نہ کریں بات نہ کریں بات نہ کریں تو اللہ ان کے سارے عمل مردود کر دے تو کہتا ہے جب تک یہ صلح نہیں کریں گے ان کا کوئی عمل قبول نہیں تو اپنے دل پہ پتھر رکھو معاف کرو خود جا کے معافی مانگو چاہے جتنا ہے اس میں تمہیں زور لگانا پڑے مانگو اللہ کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے معاف کرنے سے عزت گھٹے تو مجھ سے لے لو معاف کرنے سے عزت نہیں گھٹتی ایک بچے نے معافی مانگی اور ماں اس کو کہہ رہے تو اتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ تو انہیں معافی مانگی اگر ماں کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا ہے تو انہیں معافی مانگی ماں کا یہ سبق ہوگا تو اولاد کیا کریں آپ سوئے ہوئے ہیں سفر میں ہیں میرے نبی ایک بددو آیا خورس اس کا نام تھا غورف اس نے آپ کی تلوار اٹھائی اور آپ کیوں پسلی میں ماری آپ کی آنکھ کھلی تو تلوار لے کے کھڑا منی امناو کمینی اب بول کون بچائے گا تیار ہویا تو آپ ہنس پڑے آپ نے کہا اللہ وہ اللہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے آج سے گر گئی تو آپ نے اٹھا لی آپ نے ایسے سیدھی کی آپ نے کہا اب تمہیں کون بچائے گا کہنا کہ مجھے تو تو ہی بچائے گا تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو کہا نہیں پڑھتا تو جاؤ معاف کیا جاؤ معاف کیا یہ میرا نبی ہے یہ آپ کا نبی ہے ہم تو اس خالی کی کوئی اوئے کر دیتا ہم اس سے بات چھوڑ دیتا تو میرے بھائیوں میں نے بات لمبی کر دی لیکن احباب جمع ہیں میر حال دل کہلے پھر التفاعت دلے دوستان رہے نہ رہے اپنی زندگی کو واپس لاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف 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 موسیقی